جی بس میں وہ بک شیلف کا انتظار کر رہا ہوں جی ہاں اب میں آپ سے کچھ دینا بات کرتا ہوں ہلو انتظر آپ کچھ تو کہو دل چاہ رہا ہے کہ کچھ نہ کہو بس سنتا رہا ہوں تمہیں کہاں ہوں ہماری درنا تھے چوہا وہ اچھا نہیں ہوا تمہیں دور جانا ضرور تھا لیکن اس طرح نہیں نور امی کی نظروں میں گر کر نہیں آفرین رو مت مجھے ایسے ہی جانا تھا دور امی کی نگاہوں سے گر کر آج نہیں تو کل یہ ہی ہونا تھا اور تمہیں بھی وہاں سے ایسے جانا ہوگا نور امی کی نگاہوں سے گر کر اس گھر سے دھکے کھا کر اس محبت کی یہی قیمت ہے جو تم نور امی سے کرتی ہو اور ہماری محبت کی بھی یہی قیمت ہے یاد ہے تم میں ہی تو کہا تھا یہ محبت میں جتنے انتہان آتے ہیں پیار اتنے ہی گہرہ ہوتا ہے ہماری محبت کو ابھی اور گہرہ ہونا باقی ہے کہیں تم تھک تو نہیں جاؤ گے جب تک ساسے ہیں تب تک تو نہیں امید ہے کہ میری ساسے ختم ہونے سے پہلے تم ہماری جنت میں آج ہوگی ایسی فضول باتیں اگر دوبارہ کی تو میں تم سے بات نہیں کروں گا کیا کہوں اور میں آفرین جتنی محبت تم نور امی سے کرتی ہو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ تم کبھی وہ گھر چھوڑ کر اس گھر میں آوگی ہی نہیں ٹھیک کیا رہا تو نور امی کو سب سچ بتا کر ان کا دل توڑنے کی حمت میں میں کبھی نہیں کر پاؤں گی لیکن لگتا ہے کہ اب قسمت ہمارا ساتھ دینے لگی ہے لاکھ نا چاہنے کے باوجود بھی حقیقت تہکتے ہوئے لاوے کی طرح خود با خود سب کے سامنے آنے لگی ہے ہمم میں تمہارے ساتھ ہونے کے لیے ایک ایک دن گن رہا ہوں اور میں ایک ایک لمحہ مستفا کیسا ہے نور امی کے پاس ہے اگلی بار کال کروں تو مجھے ویڈیو کال پر دیکھنا ہے مستفا کو تم کو تو تم سے ملوانے کیلئے لے آؤں ابھی نہیں کچھ دن رکھ جاؤ میں روز روز کال نہیں کر سکوں گی مرتضا جانتا ہوں لیکن پھر بھی میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا اور جب تمہاری کال نہیں آئے گی تو ساری رات یہی سوچتے کو گزار دوں گا کہ تم نے کال کیوں نہیں کی اور اگلے دن اور شدت سے تمہاری کال کا انتظار کروں گا ساس ہے یہ بے وفا یاد تیری آئی ہے زندگی نے پھر کسی سزا یہ سنائی ہے ساس ہے یہ بے وفا